سلام علیکم ناظرین میں محمد سلطان آپ دیکھ رہے ہیں بیباک نیوز ٹی وی آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم وادی مصطفیہ وارڈ نمبر 23 میں کل ایک 18 سالہ لڑکے آدل نے اپنے ہی پڑوز میں رہنے والی 8 سالہ معصوم لڑکی کے ساتھ نازبہ حرکت کی تھی لڑکی سے اس افسوسناک حرکت کے اطلاع کے بعد لڑکی کے والد اور سرپرست نے بالاپور پولیس ٹیشن پہنچ کر اس کی کمپلیند درج کرائی بالاپور پولیس فوراں حرکت میں آتے ہوئے ایک کیس درج کر لیا اور لڑکے آدل کو ریمائنڈ میں لے لیا وادی مصطفیہ وارڈ نمبر 23 کے نمائندے کانسلر سید علی نے اطلاع کے بعد آج لڑکی کے والد سے ملاقات کرتے ہوئے ہمدردی کا اظہار کیا لڑکی کے والد نے سید علی سے شکایت کی کہ پولیس کمپلین کے بعد سے لڑکی کی طرف سے کچھ لوگ ان کے گھر پر ہنگامہ کرتے ہوئے دھمکی دے رہے ہیں اس بات پر سید علی نے لڑکی کے والد کو تیخن دیا کہ وہ اس معاملے میں پولیس سے بات کریں گے اور میڈیا کے ذریعے لڑکی کی طرف سے ہنگامہ کرنے والوں کو انتبا دیا کہ اگر لڑکی کے گھر پر کوئی بھی آ کر ہنگامہ کیا تو وہ ان کے خلاف قانونی کاروائی کراتے ہوئے سخت سزا دلائیں گے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے سید بوازر کی یہ خاص رپورٹ میں سید علی سے مزید تفصیلات ہر اہم اور خاص خبر کے لیے بیباک نیوز ٹی وی کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹاگرام اور ٹویٹر پر فولو کریں دو بجے کے ٹائم پر ہمارے بھائی کے ایک ڈاٹر ہے جس کے ساتھ ریپ کی کوشش کی گئی تو ہم لوگ آٹھ سال کی بچی ہے تو ابھی ہم لوگ کو معلوم ہوا ہم لوگ فانڈیشن دریافی کریں دریافی کرنے کے ٹائم پر یہ معلوم ہوا کہ بچی کے ساتھ غیر غلط ڈھرکت ہونے والی تھی تو انشاءاللہ یہاں کے لوگ جو بھی ہے پھر بھی کوشش کر کے بچی کو بچا لیے کیسا بھی اور یہاں کے جو لیڈر ہے جو بھی اچھے کام میں آنے کا ان لوگ آ کے کمپرمیس کر لو بول کے بول رہے ہیں کوئی خاجہ بول کے لیڈر ہے کہتے کانگریس کے ان لوگ کو بول رہے ہیں کہتے آپ یہ امانٹ لے لو کمپرمیس کر لو ایسا بول کر لیکن یہ غلط ہے ایسا کرنا لیڈروں کے لیے اچھی بات نہیں ہے کیونکہ ہر لیڈر کا کام ہے کہ یہ کام میں آگے آئے اور بچی کو بچانے کی اتنی کوشش کرے کہ چھوٹی آٹھ سال کی ماسوم بچی ہے یہ ہیدر آباد میں بھی ایسے اگر حالات اگر ایسے ہو جائیں گے بولے تو بہت ہی مشکل ہوگا ہم کے چندرہ شگر راو سر سے گزارش کرتے ہیں کہ ایسے چیز میں آپ رکائیے اور ایسے لیڈروں کو آپ یہاں سر ہٹائیے کیوں بولے تو لوگ کی غریب آٹھ سال کی کریے لوگ بہت غریب ہے ایسا کہ اللہ کانسے کی ان کی مدد کر دیا جو بچی آج بج گئے ریپ سے الحمدللہ ہم لوگ یہاں پر آئے آکے انکوری کریں انکوری کر کے ان کو جتنا ہوسکا ہم سپورٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم گزارش کریں گے کہ آپ لوگ بھی ان کو سپورٹ کرو یہ فانڈیشن کی وجہ سے ان لوگ سے جتنا سپورٹ ہو سکتا ہے ان کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ میں وارٹ ٹونٹی دری نمائندہ کانسل سید علی بات کروں کل یہاں پر وادی مصطفیٰ ٹونٹی دری وارٹ کے اندر ایک ماسوم بچی آٹھ سالہ بچی کے ساتھ کچھ نازیبہ حرکت کر رہا تھا ایک پڑوس کا لڑکہ آدل تو ان کے والی صاحب اور ان کے گھر والے ملکے بالاپور پی ایس میں ایک کمپلین دیئے اور بالاپور حصائی اور بالاپور کے پی ایس کے لوگ وہاں پر ان کو کوکسو ایٹ کے تحت کیس بک کر کے ریمانٹ کر دیئے اور بچی کے والی صاحب سے میں آ جا کے ملا ان سے پرتا دیا اور ان کو ان کو کیا تکلیف ہے پوچھا وہ لوگ یہ بہت رہے ہیں کہ ہم ایک خانونی مدد ہونا اور ان کو کچھ لوگ چند لوگ آ کے ڈرارہے وغیرہ ایسا سننے میں آیا تھا میں آ کے بات کر رہا اور میں تیخون دیا کہ کبھی بھی آپ کو آجی رات کو ضرورت پڑھنے دو میرا نمبر دیا ہوں کبھی بھی آپ آ کے میں سے بات کر سکتے ہیں جو بھی تکلیف ہے بول سکتے ہیں انشاءاللہ معلوم کرنا پہلے بولے تجھ معلوم ہوں گا کون آ کے ڈرارہے ہیں کیا ہے سو اور ایسے جو شرمناک واقع ہے اس کے اندر آگے والوں سے پیسے کھا کے آ کے بولنا اور ڈرارانا یہ تو اچھی چیز نہیں ہے یہ لیڈر نہیں ہے یہ کوئی اکدام جاہلوں کا کام میں ہو اگر اس طریقے کے حرکت کریں گے ان کے بھی گھر میں بچیاں ہیں ان کو بھی کل مو دکھانا ہے تو میں سکتی سے مدب مت کرتا ہوں کہ ایسا آ کے ڈرارانا نہیں اگر جو بھی اپنی تاؤنوں کی ضرورت پڑی اس کو تاؤن دینا ان کو مدد کرنا ایسے خاص کر فیملیوں کو جس کے معصوم بچیوں کے ساتھ یہ حرکتہ ہو رہی اور ان کے جو کر رہے ہیں ان لوگوں کو سکت سکت سدا دینا اور کوٹ سے بھی اور پولیس والوں سے بھی ہم یہی اپیل کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو پوکسویٹ شکریہ آتا اگر آپ موبائل فونز خریدنے کی سوچ رہے ہیں تو چلے آئیے سیل ورڈ کی شوروم میں یہاں پر سارے برانڈڈ موبائل سیڈی اپ میں فور ایڈیشنل ایکسیسری دستیاب موبائل فونز کی دنیا میں بھروسے من نام سیل ورڈ موسیقی موسیقی موسیقی